اسلام علیکم جیسے ہیں دوستو امید ہے آپ لوگ جہاں نہیں بھی انگلے خیرے سے اچھا جی صبح کی بارش کے بعد آج اکتیس اگس ہے سن دو ہزار چوبیس اور ہفتے کی شام ہے بارشوں کے بعد روڑوں کی کیا صورتحال ہے ہم نے اپنے فلوک کا آغاز کیا ہے مین گارڈن چورنگی سے اور میرے رائٹ سائیڈ پر ہی چلیا گھر چللا ہے کی بانڈری ہے اور آگے لیف سائیڈ پر یہ آگیا آگا خان کے پر جیک خانہ گراؤنڈ ہے جہاں سلیم جعفر جیسے مشہور کرکٹر اسی گراؤنڈ سے کھیل کے نکلے ہیں چلیے ویڈیو کو آگے تک مراتے ہیں اور لیجئے پہلے ہی فاصلے پہ ہمیں ریفک جہاں مطابر نظر آرہا ہے اچھا پانی جمع ہے اچھا یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے پہلے آپ پہلے آپ یعنی یہ پانی جمع ہے اندر گھرہ کتنا ہے کوئی اندازہ نہیں ہے تو لہذا ہر کوئی اخلاقی طور پر ایک دوسر کو گلے آپ چلیں آپ چلیں تو یہ صورتحال ہو چکی ہے شہر کراچی کی بارشوں کے بعد روڈوں کی ابتر صورتحال خستحال تباہ ہوا براباد ہو چکی ہے روڈے تقریبا شہر کے کسی بھی علاقوں میں چلے جائیں گلیوں میں چلے جائیں یا مین روڈوں پر آ جائیں کچھ علاوہوں کے علاوہ تقریبا میں کہہ سکتا ہوں سیونٹی فائی پرسن روڈوں پر پھر 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 آ جائے ستر پرسن ٹیکس دینے والا شہر اور یہ اس کی صورتحال ہے یہ دیکھیں میں صحیح کہہ رہا تھا کہ ہر کوئی پہلے آپ چلیں پہلے آپ چلیں کیونکہ اندازہ نہیں ہے کہ کہاں پر کیا کرا جہرہ ہو اور نقصان نہ ہو جائے اس لیے ہر کوئی کہہ رہا ہے سر آپ پہلے چلیں ہاں پہلے چلیں چلیں جی ہم بھی اپنا راستہ نکالتے ہیں یہاں سے بائک والے بھی کافی پریشان ہیں اللہ کا نام لے کے برخال میں لیفت سائیڈ سے ہمیں ٹن لینا چاہیے راستہ ملے تو وہ آگے گاڑی نے تھوڑا سا جٹ کھایا یعنی اس طرف کو جو ہے رائٹ سائیڈ پر کافی گہرے گھڑے ہیں اور چلیں جی دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے کہ کیا ہوتا ہے جی گاڑی والے بھی اپنی گاڑیوں کو شیف کر رہے ہیں آپ اندازہ اس بات سے لگائیے گا یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر کافی گہرہ گھڑے تھے تو اس لیے ہر کوئی لیفت سائیڈ سے نکل رہا ہے ہمبر بھی گھڑا ہے رائٹ سائیڈ ہر کوئی لیفت سائیڈ پر کافی گھڑا ہے جیسے میں نے آپ سے دکھر کیا آج 31 اگس ہفتے کا دن سن دوہزار چوبیس اور شام کے اس وقت تقریبا سالے تین یا پونے چار بجے گھڑا ہے ہمبر ہمارا سفر اس وقت جاری ہے یہ کارڈن کا علاقہ ہے رائٹ سائیڈ پر کن لے کے لیفت سائیڈ پر ملیں گے تو رام سامی لینچو لائن وغیرہ کی طرف جائد چلے جائیں گے سیدھا اب ہم جا رہے ہیں ہو 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 اب دوستو روڑوں کا حال کا ندادہ اب اس طرح لگائی کہ کیمرہ کس طریقے سے موگ ہوگا یعنی ہلے گا اب یہاں پر بھی اصلاح کی طور پر سب پریشان ہیں پہلے آپ چلیں پہلے آپ چلیں شاہ جی یہ بائک والا نے حمد کری ابھی انہی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اللہ کا نام لے کے یہ شہر کراچی ہے یہاں پر آگے پانی کے اندر کتنا دیرہ گڑا ہو کچھ نہیں پتا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد اور اللہ 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 خیر اللہ خیر یہ جوڑا بہت سری جگہ پر پکھ نمی ہیں ، آگے بھی بہت ، آگے بھی بہت زیادہ precedent حکار ہیں announced رائٹ سائٹ سے ہی لینا چاہیے لیب سائٹ پر پتہ نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں چلے جی ہوئے 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 یہ دیکھیں سامنے بائی خوالے کو بچارے کو کیمرے سے اندازہ لگا لیں کہ روڈ کا کیا حال ہے کس طریقے سے کیمرہ ہر رہا ہے چلیں جی شکر ہے کچھ روڈ بہتر نظر آئی ہمیں مزید گڑوں سے بچتے ہوئے اب آگے کیا صورت ہے ہالے کچھ نہیں پتا دو جگہ تو ہم نے آپ کو دکھا دیا گارڈن کے روڈ کی کیا صورتحال ہے بارشوں کے بعد اور رائٹ سائٹ پر ہمارے گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر ہے اور لیف سائٹ پر گورمنٹ کے کوارٹر ہیں یہ جیے بائک والے جو ہیں وہ دونوں پاؤں کو پر کر کے جا رہے ہیں اگر خدا نہ خاصہ حلقہ سے بھی گٹا ہے تو وہ نہیں سوال پائیں گے لہذا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے آپ کو ایکٹیف ہو کے رہنا پڑے گا کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا گڑا آ سکتا ہے اور آپ کو اس سے سامنا ہو سکتا ہے لیجئے ایک اور مرحلہ خطرناک آ چکا ہے یہاں پر تو بہت بری حالت ہے روڈ کی جڑا غرق ہو چکا ہے روڈوں کا بارش کے بعد کیا حال ہوا وہ ہے ٹریفک پول جام ہے آگے گڑے بہت ہیں لگتا ہے اب سفر کر رہے ہیں ہمارا کیمرہ بھی جنگا ہے سلو سلو کر کر کے چلتے ہیں دیکھ کے لوگ پاکو پر چڑھ گئے ہیں بائک لے کے ابھی توڑا یہی کر لیتے ہیں آگے سے سیف راستے میں چلتے ہیں آگے تو پانی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کریں بچ کریں بھائی رک جاؤ بھائی رک جاؤ ایدھا تو بہت بڑا کٹر کٹکن کلابہ ہے ڈنڈے لگے بھائی کلارم والے ڈنڈے لگے بھائی چلے جی اللہ مالک ہے جی آگے چلتے ہیں روڈ قسم کا ہوا واہ ہے آپ ہمارے کیمریں کسے اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کیمرہ ہل رہا ہے کسی طریقے سے ہم بھی ہل رہے ہیں بائک کے اوپر بائک ہل رہی ہے میرا خان میں آگے جو ہے کوئی رکشہ گڑے کے اندر خسا ہے اس کی وجہ سے یہ ٹریفک سلو ہوا ہے یہاں سے ٹرم لے لکھیں رائز ٹائٹ پر سلو سلو اب روڈ کی صورت آل کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جنگہ جنگہ گڑے ہیں اور ہمارا کیمرہ جھولے کی طرح جھول رہا ہے یہ رکشہ یہاں پسا ہے اور لیڈیز میں موجود ہیں اب ٹریفک پولیس والے بیلچہ لے کے جو ہے ہیلپ کرنے کے لئے آ چکے ہیں اور ہم یہ روڈ کا یہ خطرناک ایریا کروس کر چکے ہیں کچھ اب روڈ بہتر نظر آ رہا ہے لیکن کیا بہتر نظر آ رہا ہے یہ تو جگہ جگہ ادھر بھی گڑے گڑے موجود ہے میرے اُلٹے ہاتھ پر دوستو اگر یو ٹن لے کے آپ آئیں تو لیپ سائٹ پر موجود تو ریڈیو پاکستان والا روڈ ہے سیدھا بلکل چلے جائیں تو آپ زہرم مارکیٹ کی طرف اور لیپ سائٹ پر ہم تن لیں گے تو یہ کلاتا ہے گھوز گارٹ والا روڈ تو لیپ سائٹ پر ہم تن لیں گے ہمیں جانا ہے ایمپریس مارکیٹ کی طرف آجل سامنے ابھی بھی گہرے ہیں کچھ نہیں پتا اب بارش شروع ہو جائے دوبارہ ہمیں تن لیں گے یہاں سے اگر آپ سیڈھا چلے جائیں اور لیپ سائٹ پر ٹن لیں تو شروع مارکیٹ بھی جائے موسیقی موبائل ٹیپک پولیس والے یہاں موجود ہیں چیکینی جاری ہیں یہ سامنے پلٹے آگ پر جو بیلڈنگ نظر آرہی ہے آپ کو ابھی میں پکاتا ہوں سی بریس پلازہ کے نام سے بیلڈنگ ہے ہسپیٹل ختم ہو چکا ہے لیکن یہ پلازہ جو ہے سی بریس پلازہ کے نام سے مشہور ہو چکا ہے تو وہ ویڈیو کو ہم یہی کر دیتے ہیں ہینڈ کیونکہ کافی لبی ویڈیو ہو گئی ہے روڈوں کی صورتی اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اجازہ دیدی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار